اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو لائک اور شیئرز کریں دوستو آج ہم ذکر کریں گے ٹھنگانی بلوچ کا ٹھنگانی بلوچ کا تعلق دشتی بلوچ قبیلے سے ہے دشتی قبیلہ رن سے تعلق رکھتا ہے دشتی قبیلہ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ سیوی شوران دشت گواران طوربت و مکران سندھ میں یتھری میروہ حیدر آباد جاکب آباد کشمور رجحان جمالی پنجاب میں یہ رحیم یار خان مظفرگر ملتان لیہ ساتھ کاباد خان پر کٹورہ غازی پر زہر پیر کچھا چوان عباد پر لیاکت پر راجن پر ججہ عباسیاں لودران ڈیرہ غازی خان ٹھنگانی بلوچ دشتی ہیں تو ان کی تاریخ دشتی قبیلہ سے جوڑی ہوئی ہے مگر ایک واقعہ ہم سناتے ہیں جس کا تعلق ٹھنگانی بلوچ سے ہے مظفرگر میں دشتی بلوچ اور گوپانگ بلوچ کی آبادیاں قریب قریب ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک شخص کرم علی خان ٹھنگانی کسی کام کے سلسلے میں دریا پار گوپانگوں کے علاقے میں چلا گیا رات کے وقت اس کی چند نوجوان گوپانگوں سے تو تو میں میں ہو گئی بات بڑھ کر لڑائی جھگڑے میں بدل گئی کرم علی خان ٹھنگانی کو شدید چھوٹے آئیں ان سے وہ ہلاک ہو گیا اس واقعہ کی خبر جب گوپانگ قبیلے کے سردار کو ہوئی تو وہ چند اعلیٰ معززین کو لے کر دشتی قبیلے کے سردار احمدان خان دشتی سے خون ماف کروانے آیا اور سردار احمدان خان دشتی نے یہ خون ماف کر دیا کچھ دن بعد بھنگر خان والد گولہ خان ٹھنگانی نے بیس پچیس آدمی اکٹھے کیا اور گوپانگوں کی بستی کا رکھ کیا بستی کے باہر ان کو بنگر خان گوپانگ ملا جسے پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ ان سے نکل کر بستی جا پہنچا اور ان کے آنے کی بستی میں اطلاع کر دی بستی والوں کو آتا دیکھ کر صرف تین گمنا خان ٹھنگانی آکل خان ٹھنگانی میرن خان ٹھنگانی رک گئے باقی ٹھنگانی گوپانگوں کی نفری زیادہ دیکھ کر واپس آگئے گمنا خان ٹھنگانی گوپانگوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا آکل خان ٹھنگانی کا ایک بازو کٹ گیا میرن خان ٹھنگانی شدید زخمی ہوا اس واقعہ کے بعد جانن خان ٹھنگانی جمشیر خان ٹھنگانی پاندی خان ٹھنگانی مہر علی خان ٹھنگانی اور محمد خان ٹھنگانی گوپانگوں کی بستی جا کر گوپانگوں کے سردار پھریان خان گوپانگ کے بیٹے سلمان خان گوپانگ کو قتل کرائے اس قتل کے بعد فریقین میں جھڑپے شروع ہو گئی اور یہ خون ریز جنگ کی شکل اختیار کر گئی دونوں طرف کے نوجوان میدان جنگ میں اترائے جنگ کے لئے صفحے دروس کی گئی اور جنگی نکاروں پر چوٹ پڑتے ہی دونوں قبیلے ایک دوسرے پر چڑھ دھوڑے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس جنگ میں دونوں طرف کے بہت سے افراد مارے گئے اور گوپانگ قبیلے کا سردار میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا دوستو منور حسین مرغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ